نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم و علی آلہ و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ میں نے کل شام کو مرزا علی انجینئر کے فالور اور اس کے سٹوڈنٹ مدسر مرزائی کا کلپ سنا جس میں وہ میرے ویڈیو کلپ کا جواب دے رہے تھے سب سے پہلے انہوں نے اس بات کو لیا میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا جو انداز تبلیغ ہے دیکھو ہم گالی نہیں دیتے آپ تو گالم گلوش سے کام لیتے ہو بار بار کتا کتا اس کی گردان آپ کر رہے ہو میرے پیارے بھائی آپ لوگ کون ہو کتا پاک رسول اللہ دا میں ہاں جی سن لی آپ لوگ یہ ہو اور ہم کتے نہیں ہیں ہم سپائی ہیں ریل بھی ابھی تک کتے بنے ہیں گوست پاک کے کتے نا خالی دور سے بھونکیں گے ادھر جائیں گے نہیں یہ جو کتے ہیں گوست پاک کے جو اپنے آپ کو کتے کہتے ہیں ان کے جو یہ شاگرد ہیں یعنی کہ چھوٹے کتے کہ کتوں میں اور رسول اللہ کے غلاموں میں رسول اللہ کے سپائیوں میں کیا فرق ہے یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم گالی کے بغیر بڑے پیار محبت سے بات کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا جو ارشاد مبارک ہے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو اغرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو ہم تو حضور علیہ السلام کے اس مبارک مشن کو لے کر آپ سے بات کرنے ہیں آپ کی اصلاح ہو سکے تو آپ تک دین حق کا پیغام پہنچ سکے تو آپ نے میری اس بات کے جواب میں مولانا خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ویڈیو کلپ لگا دیا جس میں وہ گالیاں دے رہے ہیں تو جنابے والا عرض ہے کہ علمہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا انداز تبلیغ ہے ہمارا اپنا انداز تبلیغ ہے ہم ان کے اس انداز سے اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ گالیاں دیا کرتے تھے یہ ان کا انداز ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتا ہمارے لیے حجت اور دلیل اللہ کا قرآن ہے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ارشادات ہیں ہمارے لیے جو بڑی دلیلیں ہیں وہ یہی ہیں لہذا آپ کسی بزرگ عالمی دین کا کلپ ایسا جس میں وہ کسی کو جذبات میں آ کر جوش ایمانی اور محبت رسول میں مستغرق ہو کر کسی کو اگر کوئی گالی دے رہے ہیں تو اس کو آپ ہمارے پر چسپا نہیں کر سکتے وہ ان کا اپنا انداز تبلیغ ہے ہمارا ایک اپنا الگ انداز تبلیغ ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری ان کا ویڈیو کلپ چلایا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بد مذہب کا بیان سننا ویڈیو کلپ سننا یہ غیر عالم کے لیے حرام حرام اور حرام ہے مدصر صاحب امیر اہل سنت نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ حق ہے سچ اور آپ لوگ بھی اسی چیز ہی کے قائل ہو اگر زبان سے کہتے نہیں مگر ہو اسی چیز کے قائل یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کے چینل پر خصوصا مرزا صاحب کے چینل پر اگر کوئی کمنٹس کر دیا جائے ایسا جو جناب کی طبیعت کے موافق نہ ہو اگر ایسی کوئی حدیث رسول لکھ دی جائے کمنٹس میں جو ان کی طبیعت کے موافق نہ ہو تو اس کو رپورٹ کر کے وہ ڈلیٹ کروا دیتے ہیں تو اس کا پتہ چلا وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ جو ان کی نظر میں گمراہ آدمی ہے وہ اگرچہ حدیث رسول بھی پیش کرے وہ اس کی بات کو سننا پساند نہیں کرتے تو امیر اہل سنت نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ بالکل حق اور سچ فرمایا ہے غیر عالم کے لیے کسی بھی بد مذہب کا بیان سننا اس کی صحبت میں بیٹھنا اس کی باتوں کو سننا یہ حرام حرام اور اشد حرام ہے اس لیے کہ اگر وہ بد مذہب کی باتیں سنے گا اس کا بیان سنے گا کیونکہ یہ لاعلم ہے اس کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو جائے گا اس کے اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو اس لیے غیر عالم کے لیے بد مذہب کا بیان سننا اس کی صحبت میں بیٹھنا یہ حرام ہے آپ کو نہ سمجھ جائے تو ہم کیا کریں قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھا آپ نے مالک ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الزِّكْرَ مَعَلْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ فرمایا کہ یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھو اٹھ کر چلے جاؤ تو یہ ظالم کے پاس بیٹھنے سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے جب یاد آ جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ تو جب ظالم کے پاس بیٹھنا منع ہے تو اس ظالم کے پاس بیٹھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جو آپ کے ایمان کو لوٹ کر چلا جائے جو آپ کو بد مذہب بنا دے جو آپ کو نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ بنا دے صحابہ اکرام کا گستاخ بنا دے اہلِ بیتِ اطحار کا گستاخ بنا دے آئیم الدین کا گستاخ بنا دے اولیاء اکرام کا گستاخ بنا دے جب ظالم کے پاس بیٹھنے سے قرآن نے منع فرما دیا تو پھر مجھے بتائیے جو عقیدے کا ظالم ہے جو عقیدے کے اندر کفر اور شرک رکھتا ہے جس کے عقیدے کے اندر بیماری پائی جاتی ہے تو اس آدمی کے پاس بیٹھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے مرزا صاحبی تو بیان کرتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس نبی کریم علیہ السلام نے تورایت کو دیکھا جو یہودیوں کے پاس چلتی آ رہی تھی اگرچہ اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی تھی تو آپ نے جب حضرت عمر کے پاس اس کو دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا خوشی کا اظہار فرمایا تھا نرازگی کا اظہار فرمایا تھا حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے جتنا علم عطا فرمایا ہے اس علم کے بارے میں مرزا تھے کوئی شہی نہیں مرزا کوئی چیز نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت اور آپ کے علم کے آگے تو جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس اسلامی کتاب کو اس آسمانی کتاب کو اپنے پاس رکھیں اور پڑھیں جس کے اندر یہودیوں نے تحریف کر دی ہے جب اس آسمانی کتاب کو پڑھنا حضرت عمر کے لئے حضور نے گوارہ نہیں کیا جس کے اندر یہودیوں نے تحریف کر دی ہو تو نبی کریم علیہ السلام پھر یہ کیسے گوارہ کریں گے حضرت عمر نہیں بلکہ ایک عام سادہ امتی حضور کا غلام ہو اور وہ کسی بد مذہب کی بات سنیں بد مذہب کا بیان سنیں اس کی صحبت میں بیٹھے نبی کریم علیہ السلام یہ کیسے گوارہ کر سکتے ہیں تو لہٰذا امیر اہل سنت دامت برکات احمل علیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ حق ہے سچ ہے غیر عالم کے لئے کسی بھی بد مذہب کی صحبت اختیار کرنا یا اس کا بیان سننا یا حرام حرام اور حرام ہے اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس کوئی آیا تھا وہ بد مذہب اس نے کہا جی آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں وار سنیں فرمایا میں نہیں سنتا قرآن سنیں فرمایا میں نہیں سنتا تو انہوں نے بد مذہب سے قرآن تک نہ سنا اور آپ کہتے ہیں کہ بد مذہب سے ان کا بیان سنو اگر ایسی بات ہے آپ کے نزدیک اگر بد مذہب جو بد دین عالم ہو اس کا بیان سننا اگر آپ کے نزدیک جائز ہے تو پھر آپ صرف مرزا کا بیان کیوں سنتے ہو تو آپ تو اسی جھوٹھے مرزے کا بیان سنتے رہتے ہو آپ کے نزدیک اگر ان علماء کو بھی سننا جائز ہے جو آپ کے مسلک اور آپ کی سوچ سے تعلق نہیں رکھتے جو اختلاف رکھتے ہیں ان کی بات کو سننا بالکل درست اور جائز ہے تو پھر کبھی تو آپ دعوت دونا مفتی راشر صاحب کو کہ وہ آئیں کبھی تو آپ جلالی صاحب کو دعوت دونا کبھی تو آپ ہمارے علماء حقہ کو دعوت دونا کہ آپ کا جو کنونشن ہوتا ہے آپ کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر مرزا کی جگہ بیٹھ کر یہ حق اور صداقت کا بیان کریں کیوں نہیں کرنے دیتے کیوں نہیں ہمارے علماء کرام کو وہاں پر آٹھ آ کر بیان کرنے کہ تم دعوت دیتے اس لیے کہ تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ اگر وہ بیان کریں گے تو تمہارے اپنے زوم اور گمان کے مطابق لوگ ادھر سے اٹھ کر ادھر چلے جائیں گے تو تمہارے گمان کے نزدیک لوگ ہدایے سے دور ہو جائیں گے تو پتہ چلا تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ عام عوام اس کا بیان نہیں سن سکتے جس کو گمراہ کہا جاتا ہو یا پھر یوں گمراہ ہو آپ کے گمان کے مطابق ہم لوگ گمراہ ہیں تو آپ لوگ ہمارا بیان نہیں سنتے اگر آپ کے نزدیک درست ہے تو بے ٹھیک ہے میں پورے کلپ بیان کے اپلوڈ کرتا ہوں آپ اس کو اپنے چینل سے اپلوڈ کیجئے گا میں پڑھوں گا قرآن و حدیث کوئی تیسری بات نہیں کروں گا اگر آپ کے نزدیک یہ درست ہے کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب کے عالم دین کا بیان سن سکتا ہے تو پھر آپ میرے بیان کو اپنے چینل سے اپلوڈ کیجئے گا میں آپ کو بتاؤں گا مجھے اس بات کا جواب دیجئے گا تو آپ نے یہ خواہ مخواہ رولہ ڈالا ہوا ہے کہ امیر ایل سنت فرما رہے ہیں امیر ایل سنت فرما رہے ہیں جو آپ اپنی بات کر رہے ہیں ایک ہے عام آدمی کا ان پڑ آدمی کا بد مذہب کا بیان سننا یہ ایک بات الگ ہے جس پر امیر ایل سنت آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور دوسرا جو آپ لوگ کر رہے ہو کہ غیر عالم ہو کر دین کے اندر جو آپ لوگ رکھنا ڈال رہے ہو اور دین کی تبلیغ کے نام پر کسی کو کافر کسی کو گستا کسی کو مشرق کسی کو بدتی یہ چیٹ ڈکلیر کر رہے ہو وہ جو حدیث مبارکہ ہے بلگو انی ولو آیا وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے لیکن وہ مبلگ کے لیے ہے پہنچا دینے والے کے لیے اپنی طرف سے جو اپنا زہر ڈال کر آگے پہنچاتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ خالی اس کے لیے ارشاد مبارک ہے کہ جس کے پاس حضور علیہ السلام کی حدیث پہنچے اور وہ حضور علیہ السلام کی حدیث شریف کو سمجھ لے سمجھنے کے بعد اس کو آگے پہنچا دے آپ لوگ حدیث رسول کو لیتے ہو لیتے بھی اس حدیث کو جو آپ کے مطلب کی ہو جو آپ کے مطلب سے ہٹ کر ہو اس کو آپ ہاتھ لگانا نہیں چاہتے پھر اس کو بیان کرتے ہو تو جب اس میں اپنا جو آپ کا زہر ہے اس کو بھی آپ ایڈ کر دیتے ہو تو آپ بلگو انی ولو آیا کے مصداق کیسے بن سکتے ہو ایک تو آپ غیر عالم ہو اور پھر آپ مجھ سے جو بار 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 ڈگری کا مطالبہ کر رہے ہو میں نے کہا مرزا صاحب میں ڈگری دکھانے کے لئے تیار ہوں لیکن میری شرط بھی تو پوری کرو نا آپ ڈگری دیکھنے والا کوئی قابل آدمی تو لے کے آو نا آپ تو اتنے جوگے ہو ہی نہیں بھائی آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہو بھائی آپ کو کیسے ڈگری دکھاؤں میں میں کب بھاگ رہا ہوں میں نے کب انکار کیا میں نے کب کہا کہ میرے پاس ڈگری نہیں ہے میں اگلے الفاظ اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا کیوں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں من قال انعالم فہوا جاہل جس نے اپنی زبان سے خود کہا کہ میں عالم ہوں میں علمہ ہوں فرماتے ہیں کہ وہ جاہل ہے میں اپنی زبان سے ایسا کچھ نہیں چاہتا کہنا چاہتا مگر آپ کو بتا دوں کہ آپ کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لئے الحمدللہ میرے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور یہاں پر ایک اور بات بڑے مزے کی کرتا چلوں آپ نے امیر اہل سنت کا کلپ جاری کیا اس دن بھی اور اب بھی اور پھر مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ اس کا جواب دیں تو جنابے والا عرض یہ ہے لیلیے جواب قبول کیجئے بسم اللہ آپ کا بد مذہب ہونا آپ کی زبانی بیان ہو چکا الحمدللہ آپ نے اپنی زبان سے اعتراف کر لیا کہ آپ بد مذہب ہو اس لیے تو آپ نے مجھے الزام دیا کہ میں نے بد مذہب کا کلپ سن کر حرام کام کیا ہے میں نے حرام کام نہیں کیا اس لیے کہ وہ اس کے لیے ہے جو غیر عالم ہو وہ اگر بد مذہب کا کلپ سنے گا تو اس کے لیے حرام ہوگا میں نے آپ کے بقول حرام کام کیا کیوں آپ کے بقول میں نے بد مذہب کا کلپ سنا تو جنابے والا اعتراض آپ نے مجھ پر کیا ہے لیکن اپنے اعتراض کے اندر آپ نے خود کو بدمذہب ہونا تسلیم کر لیا ہے ترجمہ میں نہیں کرتا اپنے وڈے مرزے سے پوچھ لینا جادو وہ جو سرچڑ کے بولے آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ آپ بدمذہب ہو یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں بھئی آپ بدمذہب ہو آپ گمراہ ہو آپ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو تبدیل کر کے لوگوں تک پنچا رہے ہو آپ امت مصطفی کے سواد عاظم سے تکرانے کی کوشش کر رہے ہو تو آپ بدمذہب ہو بھئی مفتی مشاہد حسین قازمی شاہ صاحب سے لکھوا کر لے ہو کیا کہ ڈگری ضروری نہیں ہے علم ضروری ہے تو شاہ صاحب سے لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ویسے میں شاہ صاحب کو بھی مبارک بات پیش کروں گا شاہ جی ابھی تو آپ نے چار پانچ گنتی کی ضرمیں لگائی ہیں اور آپ مرزائیوں کے نزدیک حجت بن گئے ہو شاہ جی لگے رہو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو اور مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو یہ لوگ اپنا قائد تسلیم کریں گے اپنے مرزے جھٹے پا لانت ڈالیں گے اور آپ کو اپنا رہبر اور قائد مانیں گے یہ آپ نے ابھی دو ضرمیں لگائی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سے لکھوا کر لاؤ تو مان لیا نا آپ نے مفتی صاحب کے لکھنے میں بھی دم ہے مفتی صاحب کا کہا ہوا بھی حجت ہے اور لکھا ہوا بھی حجت ہے آپ نے تسلیم کر لیا ہے اپنی زبان سے آپ نے کہا ہے کہ لکھوا کر لاؤ اور اگلی بات بتا دو یہ جو آپ کہتے ہیں نا آپ کے اپنے مرزے کی طرح مفتی منیبر رحمان سے لکھوا کر لاؤ فلان سے لکھوا کر لاؤ فلان سے لکھوا کر لاؤ آپ بھی کہہ رہے ہیں مفتی مشاہد حسین صاحب سے لکھوا کر لاؤ یہ کرو امیرہ علیہ السنت سے لکھو آکے لاؤ جناب والا جس کے تیلوں میں تیل نہ ہونا جس کے گھٹنوں میں کوئی آسرہ نہ ہونا جس کے بھیجے میں کوئی علم نام کی کوئی چیز نہ ہونا اور جس کے جگرے کے اندر حوصلہ اور قوت اور ہمت نہ ہو جس کے اندر اتنی طاقت اور پاور نہ ہو کہ اپنے مخالف کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکے وہ اسی طرح بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کبھی آپ کا مرزا مفتی تارک مسعوب صاحب کو انہوں نے خود دعوت دی آونا 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 جب مفتی صاحب آئے تو پھر مرزا چھپ گیا تو کیوں چھپا مرزا تمہارا اس لیے نا کہ سامنے آنے کی حمت نہیں تو تم نے اگر مجھے اہرہ غیرہ سمجھا تھا میرے اوپر آپ نے کلپ کیوں بنایا میرے بارے میں آپ نے تاثرات اور کمنٹس کیوں دیئے میں نے تو آپ کو مخلصانہ مشورہ دیا کہ اپنی شکل تو سنت کے مطابق بنا لو یار آپ کی شکل انگریزوں والی آپ کی شکل عیسائیوں والی آپ کی شکل یہودیوں والی اور دعویٰ کرتے ہو کہ میں غلام رسول ہوں اگر ایسا غلام رسول ہوتا ہے جو حضور کی سنت کا قاتل ہو اور انگریزوں کی طریقے یہودیوں رسائیوں کی طریقے کا کاربند ہو تو پھر ایسے غلام رسول اور عاشق رسول کے بارے میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب پھر کہہ دیتا ہوں تو یہ آپ کے بھاگنے اور مفرور ہونے کے انداز ہیں کہ اس سے لکھوالو یہ دکھا دو وہ دکھا دو الحمدللہ میرے پاس ساری ڈگرییں موجود ہیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہم آج پر ڈگری ہے دکھانے کو تیار ہیں لیکن آپ پہلے اس قابل بنو کہ ڈگری دیکھ سکو آپ کو علیف سے بانہ آئے اور آپ کو ہم ڈگرییں دکھا کر اپنی توہین کراتے پھریں